موسیقی نمشکار سبی کو سواگت ہے آپ کا رجنی گن ہاؤنس کی ایک نئے ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سجادہ کی طرف سے کچھ ہی دن پہلے لانچ کیا گیا ہے نئے موڈل شناوزر یہ ایک ریر لیور گن ہے اس کا لیور نیچے کی طرف ہے آپ نے ایک لاسٹ ویڈیو دیکھئی ہوگی تو اس میں اس کا ٹاپ لیور والا ویڈیو میں نے بتایا تھا ویڈیو میں یہ ایک ڈاؤن لیور ویڈیو ہے اسی طرح کا ایک رشن میڈ بائیکل ایڈیشن آیا کرتا تھا پہلے سیم اسی کے پیٹن میں بنا ہوا ہے یہ نیا سٹوک کا ڈیزائن ہے اس میں اور بٹ پیڈ بھی ویڈن کی یوز کی گئی ہے اس میں چیک ریشٹ پیڈ دیا گیا ہے گن کی بوڈی میں سامنے کی طرف برینڈنگ ہے سجادہ آرمز منیفیکچرنگ کمپنی بھارت دوسرے اس میں نیا چینج ہے وہ ہے فور گریپ کا اس میں نیا پیٹن ڈیزائن دیا گیا ہے کمپنی سے ٹائگر کلو کہتی ہے جو صرف دیکھنے کے لیے نہیں گریپ کے لیے بھی پکڑتے وقت بھی تھوڑا ہیلپ کرتا ہے فنگرز کے بیچ میں بیرل کے اوپل سیم کمپنی نے بلوینگ کا یوز کیا ہے بات کریں اگر اس گن کی چوک کے بارے میں سیم اس میں ٹاپ لیور کی طرح ہی چوک دی گئی ہے جسے رین فوجڈ چوک کہتے ہیں رین فوجڈ سٹیل چوک اس گن کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں چوک یوز کی گئی ہے وہ ایک فکسٹ چوک نہیں ہے جیسے کہ باقی گنمہ میں ہوتا ہے ایک الگ سے تین یا ساڑھی تین انچ کا چوک ٹیوب ہوتا ہے اس میں فٹ کیا جاتا ہے ہائیڈرولی پریس کے ہلپ سے آپ اس چوک کو ریموو نہیں کر سکتے یہ پرمنٹ ہوتی ہے الگ سے چوک بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ اسے مینیفیکچر کرنا بھی آسان ہے اور اس کا جو ریزلٹ ہے اسے کافی آپ پریسائز بنا سکتے ہو اور ریزلٹ بھی بڑی ہوتا ہے اس لیے سجاتکنز کی جو چوک ہے وہ کافی دور تک بھی لانگ رینج تک بھی ایک ٹائٹ پیٹن دیرتی ہے جو گروپ ہوتا ہے وہ کافی کنسسٹنٹ رہتا ہے اسی وجہ سے نائے سٹوک میں کافی چینجز کی گئے ہیں ایک تو اس کا چیک ریشٹ پیڑ ہے ایسٹیک پرپس سے کافی اچھی شیف دی گئی ہے چیک ریشٹ پیڑ کی اس میں جو یہ ایک گریپ والا پارٹ ہے اس میں الگ سے وڈن کا پیس یوز کیا گیا ہے اور اسے الگ سے ڈارک کلر دیا ہے رگر پر نکل کی گئی ہے شناوزر ایک جرمن ڈوگ کی بریڈ ہے اس گن کا نام رکھا گیا ہے جسے جرمن میلٹری بھی یوز کیا کرتی تھی اس کا ویٹ کر کے دیکھتے ہیں ویسے تو کافی لائٹ میٹ ہے 2.6 kg کے اسپاس ہے کمپیریزن کے لیے میں نے تینوں گنیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں یہ سجادہ ٹاپ لیور اور یہ ہے ویسکو سپیشل ٹویل بور لانگ رینج مڈی اور یہ ہے نیو موڈل شناوزر تو ابھی ان کی ایک پر میں چوک چوک چیک کر کے بتا دیتا ہوں ویسے تو سجادہ کی فلچوک ہی رہتی ہے اور یہ جو ٹوک لیور تھی بسکو کی یہ ویسکو کی یہ ویلی ہے سینٹر ہے تو یہ کافی بسکو کی لوز رہتی ہے ٹوک لیور یہ ویلی فلچوک ہے شناوزر اور دونوں سجادہ گن میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو ان کا ٹرگر ہے وہ کافی سموث ہے ان کا پریزن جو دوسری گنز ہیں جیسے ویسکو ہے یا کوئی اور انڈین میڑ ان کا ٹرگر ہارٹ رہتے ہیں فائر کرنے میں بھی یہ کافی لائٹ ہے سموث بھی ہے اور لائٹ بھی ہے آئی ہوپ آپ کے لئے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو تھنکس فور واشنگ